منصور علی خان جو ہے وہ پبلش کیا دوسرا وی لاغ میں کر نہیں سکا اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تصویر ہے جو آپ سکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں بیسکلی میڈیا کی فیٹرنٹی کے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں کل ان کو میں نے اپنے گھر پہ اسی ڈرائنگ روم میں دعوت دیوی تھی اور نجم سیٹی صاحب مباشر لکمان صاحب اور مضمل سہروردی صاحب اور آئیشہ بکش صاحبہ ارشاد بھٹی صاحب افتخار احمد صاحب سب ہی یہاں پہ محمد صفراد صاحبہ سب ہی یہاں پہ موجود تھے تو اگر آپ یقین کیجئے کہ یہ نشست جب شروع ہوئی تقریباً رات کو آٹھ بجے اپروکشمیٹلی یہ نشست شروع ہوئی اور رات کو تقریباً ایک بجے تک یہ نشست چلی اور یہاں پہ ایسی ایسی گفتگو ہوئی ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر کہ ہم تو خود یہ سوچنے پہ مجبور ہوگئے کہ اگر یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوتا اور کسی طرح یہ ساری گفتگو اتنے بڑے بڑے نام اکٹھے بیٹھے ہوں اور یہ گفتگو آپ تک اگر پہنچے پبلش ہو آپ لوگ دیکھ سکیں تو کتنی انسائٹ آپ کو ملے اس میں سے کئی ایسی باتیں ہیں میرا خیال میں شاید 70-80% باتیں تو وہ ہیں جو ہم کیمرے پہ کر بھی نہیں سکتے تھے لیکن بہت اچھا انٹریکشن جو ہے وہ رات کو ہوا اور it was wonderful gathering بڑا مزہ آیا مجھے لوگوں میرے گھر پہ تھی تو یہ میرے لیے عزت کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کمپنی مجھے دی ہے گھر تشریف لے کر آئے انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی بیٹھ کے وہ ہوتی رہیں گی یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا ہمارے کچھ دوست جو ہیں کچھ انکر پرسنز جو لاہور میں نہیں ہوتے اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو میں نے ان کی کمپنی بڑی مس کی بلکہ میں نے کاشیب عباسی صاحب کو میں نے فون بھی کیا تھا ان رائیڈ کرنے کے لیے لیکن وہ ملک سے باہر اس وقت ٹریول کرنے لگے تھے ورنہ ان کو بھی ہم نے انویٹیشن جو ہے وہ ضرور دیا تھا تو آئندہ انشاءاللہ اسلام آباد کے جو ہمارے دوست ہیں کبھی اگر وہ یہاں پہ ہوئے تو رشاد بھٹی صاحب یہاں پہ تھے تو میں خوش قسمت تھا کہ وہ لاہورمی تھے تو وہ ضرور تشریف لے آئے تھے اچھا جی اب ذرا کچھ تھوڑا سا فلیور چینج کریں گے میں ذرا پہلے کرکٹ کے بارے میں جو ہے بات کرنا چاہوں گا کل بڑا ہی سخت مقابلہ ہوا بڑا کانٹے کا مقابلہ تھا آپس میں پاکستان اور ساؤتھ آفریکا دونوں سائیڈز پر گرین شرٹ تھی لیکن انفورچنٹلی بڑے ہی کلوز کلوزلی کنٹسٹڈ مقابلے کے بعد جو ہے وہ پاکستان ساؤتھ آفریکا سے ایک پکٹ سے جو ہے وہ یہ میچ ہار گیا اب بڑی ظاہری بات ہے مایوسی ہوئی لیکن کیا کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ یہ والا یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اے والا میچ جو ہو جائے نا یہ والا میچ ہم جی جائیں پھر وہ والا میچ وہ جی جائیں تو یہ والا میچ وہ ہار جائیں تے پھر اسی اکے چلا جا ہوں گے یہ کوئی کمال نہیں ہوتا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کمال ہوتا ہے اس سے آپ کی ٹیم کی سٹرنٹ کا پتہ نہیں لگتا ٹیم کی سٹرنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو شروع سے نظر آتی ہے کہ ہاں یہ بالکل جو ہے نا وہ جو اعلا درجہ ہے طریقہ کار ہے ایک ورلڈ کپ کھیلنے کا یہ اگر تو ویسے ہی پرفارم کرتے تو پھر وہ ڈیزرف بھی کرتے اب آپ کو ماننا پڑے گا چاہے آپ کو یہ میری بات کڑوی لگے اچھی لگے لیکن سچائی یہ ہے آپ ڈیزرف بھی نہیں کرتے آپ کی جس قسم کی پرفارمنس ہے آپ ڈیزرف بھی نہیں کرتے کہ آپ جو ہے وہ فائنل راؤنڈز کے اندر جائیں آپ نہیں ڈیزرف کرتے سو بہتر ہے بلکہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یار یہ اتنی تکلیف میں ہے اتنی تکلیف میں ہے کہ کسی طرح پاکستان ٹیم کی نہیں تکلیف اب ختم ہی کر دی جائے تو ان کو واپس ہی بلالیں کہ وہ جس طرح ایک بڑی مشہور میم ہے کہ بیٹا تم سے نہ ہو پائے گا تو نہ کریں چھوڑ دیں اس تکلیف کو ختم کر دیں اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالا ہے یہاں پہ پچیس کروڑ عوام کو بھی تکلیف میں ڈالا ہے تو وہ رام سے جہاز پکڑے گھر واپس آئیں وہاں سے ساڑھیاں شاڑھیاں خریدیں انڈیا سے اکثر جو پاکستانی کبھی جاتے ہیں تو وہاں سے ساڑھیاں بہت خرید کے لے کر آتے ہیں بیگمات کے لئے ساڑھیاں مغیرہ خریدی ہیں گھر والوں کے لئے گفت سغرہ لیجئے واپس آجیں بس کہانی ختم کریں let's forget it now مطلب یہ ایک ایسا horror trip ہے جو میرے خیال میں اب بھول جانا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوگا اچھا جی میں یہاں پہ کرکٹ کے بارے میں جو کوئی بات کرنا ہوں تو ایک اور اور میں خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا دانش کنیریہ صاحب جو سابقا سپینر ہیں اور اب میں سابق پاکستانی کریٹر بھی مجھے کہنا پڑے گا انہیں تو انہوں نے ایک انڈین چینل کو جو ہے وہ انٹیویو دیا ہے اب مجھے انٹیویو دینے میں کوئی ایشو نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے ہرے کا ایک رائٹ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے مجھے ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا اعتراض ہے کچھ چیزوں سے میں اگری بھی کرتا ہوں جو دانش کنیریہ نے بات کی ہے لیکن کچھ چیزوں کے اوپر مجھے ذرا اعتراض بھی ہے جو اس میں یہ بات کہی گئی انہوں نے کہا کہ جی ایک تو انہوں نے پاکستان کی پرفارمنس کے اوپر تھوڑا سا کومنٹ کیا ٹھیک ہے وہ ان کا رائٹ ہے شاہین افریدی پہ بابر آزم پہ وہ ان کا رائٹ ہے وہ کر سکتے ہیں وہ لیکن آگے چل کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی رام مندر کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی جتنی بھی پریشانیاں ہوں اپنے دھرم کے ساتھ رہنا چاہیے اور شریرام بھگوان کے مندر پر میں ضرور درشن کرنے آوں گا جے شریرام جب ہم کہتے ہیں تو یہ گریٹنگز ہیں آئیم آ باؤن ہندو ان آئی ویل ڈائی ہندو یہ بھی ان کا رائٹ ہے میں ان کے بالکل بھی عقیدے کے اوپر جو ہے میں بالکل بھی اعتراض نہیں اٹھا رہا انہوں نے کہا پاکستان انڈیا کے میچ کے دوران جے شریرام کے نارے لگائے گئے اور دل دل پاکستان کا گانا نہیں چلائے گیا جس پر تنقید کی گئی اس حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی نانسنس ہے جے شریرام کا مطلب ہوتا ہے ویلکم کرنا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اور وہاں پہ اگر انڈیا کا کراؤڈ ہے وہ اس کا رائٹ ہے وہ جو مرضی نارے لگائے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک آئی سی سی ایونٹ ہے اور آئی سی سی ایونٹ کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہے ایک ہوم گراؤنڈ کا اور ہوم کراؤنڈ کا بھی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ بھی that's fine لیکن at least جب وہ organize کیا جاتا ہے نا کوئی بھی ایسا ایونٹ organize کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کی یہ جھلک نہیں ہونی چاہیے کہ سب کو جو ہے وہ صرف ایک ہی ٹیم کے لیے چل رہا ہو دوسری ٹیم کو جو ہے نا وہ آپ نے کھڑے لائن لگایا اور mind you کہ چاہے یہ ٹیم نیذرلینڈز کی ہو آسٹریلیا ہو پاکستان ہو کوئی بھی دوسری ٹیم ہو آئی سی سی ایونٹس کے اندر آپ کو دونوں کو برابری کے سطح کے اوپر جو ہے وہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے میں crowd کی بات نہیں کر رہا زیاری بات ہے انڈیا کے اندر اگر match ہو رہا ہے تو انڈیا کا crowd زیادہ ہی ہوگا home team کا crowd ہمیشہ زیادہ ہوگا اس کا کوئی comparison نہیں ہے لیکن at least اس کی جو organization ہے جہاں پہ آپ گانے چلا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں وہ برابری کی سطح پہ ہونا چاہیے یہاں پہ تو ایک ویڈیو ایسی بھی آئی تھی کہ ایک پاکستانی جو وہاں پہ ایک شائکین میں سے ایک شخص تھا وہ پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا رہا تھا تو پولیس آگی تھی اس کو پکڑنے کے لئے کہ جی آپ یہ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں سو اس سے آپ کی نفرت جو ہے وہ پتہ لگتی ہے کہ کھیل کے میدان میں جو ہے وہ آپ اپنی نفرت جو ہے وہ کس طرح اندر گزاتے ہیں آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی زکاہ شرف کے اوپر بھی تھوڑی سی انہوں نے تنقید کی I don't mind that that's fine وہ ان کا comment ہے میں اس پر بھی کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے آگے چل کے انہوں نے کہا میرے ساتھ discrimination ہوئی ہے میرا career تباہ کر دیا گیا سب نے اپنی دکان چھپکا لی ملک کو بیچ کر سب کچھ کر لیا میرا career تباہ کر دیا جس نے کچھ کیا بھی نہیں میرے اوپر allegation تھا میں نے مافی مانگی وہ نہیں ملی مجھے اور مجھے conversion کے اوپر بہت زیادہ بولتے رہے کہ convert ہو جاؤ یہ کر لو وہ کر لو میں تھک گیا ہوں میں ان کی سن سن کر اتنا پریشان کہ بس نہ کوئی job کرنے دیتے ہیں نہ کچھ کرنے دیتے ہیں بس مجھے شریرام بھگوان پر پورا بھروسہ ہے اور ہمیشہ رکھا ہوا ہے یہ discrimination تو تھا نا کیوں نہ کوئی آیا minority سے میرے بعد پاکستان کے لیے یہ discriminate کرتے تھے بہت زیادہ کیا ہے شویب اختر نے خود reveal بھی کیا تھا تو پھر میں کیا بولوں صرف انزمام الحق جو میرے کپتان تھے وہ مجھے support کرتے تھے یونس خان مجھے support کرتے تھے شاید افریدی کا ہر وقت مجھ پہ تنز کرنا بھگوان یہ کرنا بھگوان وہ کرنا تو ہندو ہے اور بہت ساری چیزیں تو میں تھک گیا تھا شاید افریدی نے زبرستی انہیں اسلام قبول کروانے کی انہیں نے کا کوشش کی جبکہ ان سمیت کئی کرٹیٹرز میرے ساتھ کھانا تک نہیں کھاتے تھے میرا تو یہ تھا کہ جب تک میں perform کر رہا ہوں میں ٹیم میں ہوں جب perform نہیں کیا تو مجھے ٹیم سے باہر کر دیں گے ٹیسٹ تو میں مسلسل کھیلا ونڈے میں افریدی تھا اس کو پتا تھا کہ اگر یہ آ گیا تو یہ وقت لینا شروع کر دے گا تو میری جگہ چلی جائے گی مطلب اس طرح کی حرکتیں سوچ ایسی تھی ان کو پتا تھا کہ اگر یہ لمبا کھیل گیا تو یہ سب کے ریکارڈ توڑ دے گا جس سپیٹ کے ساتھ میں وقتے لے رہا تھا اگر میں کنورٹ ہو جاتا تو شاید میں کپتان ہوتا پاکستان ٹیم کا اور میں شاید سو ٹیس بھی کھیل جاتا کیونکہ جتنے لوگ جیل گئے تھے انہوں نے ان کو کم بیک کرایا وہی لوگ کم بیک کر کے پاکستان کو برابلا کر کے بورڈ اس کو لے کر آیا وہ آج انگلینڈ میں سٹل ہو گیا ہے صرف آئی پیل کھیلنے کے لئے کیونکہ مال ملے گا وہ آئی پیل جا سکتا ہے یہی ان کی سوچ ہے لیکن میری سوچ کبھی ایسی نہیں رہی میں چپ چاپ اپنی کرکٹ کھیلتا ہوں تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بات کی اچھا دیکھئے میں میری اس پر ذرا رائے جو ہے نا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے دانش کنیریہ کو کسی صورت بھی جو ہے تبلیغ کرنا اور تنز کرنا دو مختلف چیزیں ہیں تبلیغ بالکل ہر مذہب جو ہے اس دنیا کے اندر کرتا ہے ایک روٹین کی بات ہے اسلام کے اندر بھی ہوتا ہے کرسینٹی میں بھی ہوتا ہے ہندوز کے اندر بھی ہوتا ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن کبھی بھی کسی کے عقیدے کا مزاق اڑا کے اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے دانش کنیریہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مزاق اڑایا گیا یہ بات غلط ہے یہ کتنی طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا اور اگر شاہد آفریدی نے واقعی ایسا کیا ہے کہ ان کا مزاق اڑایا ہے لیکن اگر تبلیغ کی ہے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بری بات ہے تبلیغ کی جا سکتی ہے کرسٹینز بھی کرتے ہیں ہندوز بھی کرتے ہیں جوز بھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنتی ہیں وہ جا کے تبلیغی ٹورز کرتے ہیں that's fine لیکن دانش کے جو کا جو مذہب ہے یا ان کا عقیدہ ہے یا ان کا جو faith ہے اس کا کسی صورت بھی مزاق نہیں ہونا چاہیے having said all these things having said all these things میرا یہ ماننا ہے کہ دانش کنیریہ کو جا کے یہ interview کم از کم ایک انڈین چینل پہ نہیں دینا چاہیے تھا اور وہ بھی جس انڈین چینل پہ دیا ہے جا کے وہ renowned ہے اس معاملے کے اوپر کہ وہ مسلمانوں کو target کرتا ہے وہ پاکستان کو target کرتا ہے تو آپ نے یہ جو کچھ بھی کہنا تھا آپ یہ سارا جو ہے وہ کسی پاکستانی anchor کے پاس چلے جاتے ہیں آپ میں جانتا ہوں کہ دانش کے جو ہے بہت سے دوست ہیں پاکستانی sports anchors بہت سے ہیں یا یا حسینی ہو گئے مرزا اقبال بیگ ہو گئے اور بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ interviews دیے جا سکتے تھے لیکن وہاں پہ جا کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے پاکستان مخالف اگر کوئی بات کرنی ہے تو میں ادھر جا کے کروں تو آپ کے بے شک اپنے کچھ مسائل ہوں گے ٹیم میں سیلیکشن میں نے sports کی reporting بھی کی ہوئے میں اچھی طرح جانتا ہوں جب بھی کسی کی ٹیم میں سیلیکشن نہیں ہوتی تھی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور کرتا تھا وہ کہتا تھا اہ واجہ ہے میں نے یہ نہیں کیا یا میرے یہ تعلقات نہیں تھے سب کے پاس reason ہوں گی 11 لڑکے جو ہوتے ہیں وہ ground میں اترنے ہوتے ہیں 111 لڑکے جو ہے reject بھی ہوتا ہے 11 لڑکے اگر جا کے ground میں اترتے ہیں تو 111 وہ بھی ہوتے ہیں جو لائن میں کھڑے ہوتے ہیں جو reject ہو جاتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں کھیلیں گے ان 111 سے جب آپ جا کے بات کریں گے ان 111 کے پاس ایک لاکھ 11000 لیزنز ہوں گی کہ مجھے اس ویہ سے ٹیم میں نہیں شامل کیا گیا کبھی وہ عقیدے کی بات کرے گا کبھی تعلقات کی بات کرے گا کبھی سفارش کی بات کرے گا کبھی وہ کوئی اور بہانہ بنا دے گا کبھی وہ دوستی کا بہانہ بنا دے گا جی میری کپتان کے ساتھ دوستی تھی اس ویہ سے مجھے باہر کر دیا گیا یہ ایک عام سی بات ہے آج بابر آزم کے اوپر میں بھی تنقید کر رہا ہوں بابر نے میری خیال میں میں چلیں آپ کو ادھر خبر ایک دے دیتا ہوں بابر کے بارے میں خبر دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً اپروکسیمٹلی سال ڈیڑھ سال پہلے یہ میں آپ کو اندر کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سال ڈیڑھ سال پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ پوری طرح تہیہ ہو چکا تھا کہ بابر آزم کو کپتان نہیں رکھنا خاص طور پر وائٹ بول کرکٹ میں ٹی ٹوینٹی میں اور ونڈے میں یہ میں آپ کو بالکل یہ تزدیک کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو کپتان نہیں بنانا کیونکہ اس کے اندر کیپٹنسی بیلٹی نہیں ہے لیکن پی سی بی یہ فیصلہ نہیں کر سکا یہ وہاں تک نہیں جا سکا کیونکہ ان کو پلئیر پاور کا اتنا ڈر تھا کہ یار یہ جررت کون کرے گا یہ حمد کون کرے گا کہ بابر آزم کو وہاں سے اٹھائے کیونکہ یہ بیٹسمن بہت اچھا ہے تو اس کو کس طرح کوئی جررت کر سکے گا لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہی کام انڈیا میں ہوا سچنٹی ڈول کر دنیا کا مناوہ بیٹسمن ہے کپتانی کی فیل ہو گیا کپتان بہت برا کپتان تھا بیٹسمن بہت اچھا تھا لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے بھی کڑوا گھوٹ پیو اور سچنٹی ڈول کر کو جو ہے وہاں سے ہٹا دیا کپتانی سے اور انہوں نے کہا نہیں آپ کپتانی نہیں کریں گے سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ الزامات لگتے ہیں آج یہ گیارہ لڑکے جو ہیں بابر کے اوپر یہی الزام لگ رہے ہیں جی اپنے دوستوں یاروں کو لے کر گئے ہیں امام الحق کوشش کر کر کے کر کر کے کر کر کوئی امام الحق نہیں چلا آپ نے پورا ٹورنمنٹ ضائع کر دیا امام الحق کو ٹرائے کر کر کے کر 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 کے لیکن اب لوگ یہ کہتے ہیں جی امام جو ہے وہ چونکہ بابر کا بہت اچھا دوست ہے اس لئے اس کو آپ نے جو ہے ہر ممکن کوشش کی آپ اس کو موقع دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے سو بہت سی تبدیلیاں جو ہے اور اب میں آج چلیں آپ کو ایک اور بھی خبر دیتا ہوں آپ دیکھئے کہ اگلے تین چار مہینے کے اندر پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر بھی آپ کو بہت بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی بلکہ ہو سکتا ہے میں تو بہت یہ شاید لمبا سپین بتا رہا ہوں آپ کو بہت جلد انشاءاللہ یہ تبدیلیاں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی ٹیم کے اندر بھی اور پورے پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے گا کرکٹ کے اوپر جناب ہمارے تھوڑے سے کبوتر نہ پی سی بی بھی بھی ہوتے ہیں ہم یہ ان کبوتروں کا زیادہ استعمال نہیں کرتے ان کو زیادہ تر ہم نے اسلام آباد اور پنڈی کی طرف بھیجا ہوتا ہے نہیں پنڈی نہیں اسلام آباد کی طرف بھیجا ہوتا ہے تو ورنہ ہم آپ کو خبریں اور بھی بہت سی دیتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ کچھ دیگر خبروں کی طرف آج ہیں ایف آئی اے کی انٹی منی لارننگ سرٹل نے جناب جنرل باجوا کے سمدھی سابر حمید مٹھو جن کو سابر مٹھو بھی کہا جاتا ہے ان کے خلاف انکوائری جو ہے وہ بند کر دی ہے مخالفین کے الزامات کے شواہد نہ ہونے پر بزنسمن سابر مٹھو کی انکوائری بند کر دی گئی سابر مٹھو انکوائری میں ایف آئی اے دفتر میں پیش ہوتے رہے اور ثبوت انہوں نے پیش کیے دوزار بائیس تک کے ٹیکس کشواروں کی دساویزات ایف آئی اے کو انہوں نے فراہم کر دی ملک اور بندوں نے ملک تمام پرابیس کی دساویزات ایف آئی اے کو فراہم کی گئی جس کے بعد جو ہے انہیں کلیئر کر دیا گیا سابر مٹھو صاحب جو ہے وہ ایک قسم کے صادق اور امین جو ہے وہ ڈیکلیئر ہو گئے ایف آئی اے نے ان کو بالکل کلیئر کر دیا جسٹ ان کیس آپ وہ نہیں جانتے تو سابر مٹھو صاحب is related to جنرل باجوا میں صرف یاد دھیانی کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی کہ سابق وزیراعظم شاہد کا کان عباسی صاحب کو جو ہے وہ اسلامباد ایرپورٹ پر بینونے ملک جاتے ہوئے کچھ روز پہلے جو ہے وہ روک لیا گیا تھا یہ اب جا کے ریپورٹ ہوا ہے اور ان کا نام جو ہے وہ سٹاپ لس میں موجود تھا جس کی وجہ سے ان کو روکا گیا چین جا رہے تھے اب یہ جب یہ خبر آئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا اینج کر کے لانڈیل پڑھے تھا نہیں پتا ہے ایکٹیویٹ اندرے انہیں کہا بیسیلی شاہد کا کان عباسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نواز شریف کے سامنے سر جکھائیں اور جا کے ان کے ہاں میں ہاں ملائیں ورنہ پھر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تو مطبع زیری بات ہے اس کے اندر جسے کہتا ہے نا انہوں نے مسالہ تو اپنا ڈالنا تھا شاہد کا کان عباسی صاحب جو ہے آپ کی اطلاع کے لئے آج سے صرف چند ہفتے پہلے نواز شریف صاحب سے مل کے ہٹے تھے لڈنن میں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ان کو روک لیا گیا تھا ہاں ان کو وہاں پہ جو میرے پاس اطلاع ہی ہے ان کو روکا گیا تھا لیکن اس کے بعد ان کی کلیرنس جو ہے وہ آئی دو چار فون کھڑکائے گئے اور اس کے بعد ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی اور وہ چین چلے گئے تھے روانہ ہو گئے تھے وہ سو یہ پوری سٹوری ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹیبل کے کس سائٹ سے بیٹھ کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جہاں سے بھی ایویوئٹ کرنا چاہیں تو سفر تو انہوں نے پھر بھی کر لیا تھا آچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے آج سے تقریباً بیس دن پہلے الیکشنز کب ہوں گے یہ میں نے بیس دن پہلے آپ کو میں نے خبر دی تھی اور میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی تھی کہ میری اطلاعات اور میرے کبوتر جو مجھے خبر دے رہے ہیں وہ کیا ہے تو آج سے بیس دن پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا دیکھئے گا ذرا ہمارے کبوتروں نے چند پیغامات ہمیں پوچھائے اس میں خبر یہ آئی ہے کہ جناب الیکشن کمیشن جو الیکشن کی ڈیٹ فائنل کر رہا ہے یا اس کے اوپر فیلال کنسنسس بن رہا ہے وہ ہے جناب اتوار اٹھائیس جنوری آخری ہفتہ تو پہلے یہ نانس ہوا ہے لیکن اب جو پٹکلر ڈیٹ ہے وہ اتوار اٹھائیس جنوری کی یہ ڈیٹ ہے جس کو الیکشن کمیشن فیلال فائنلائز کر رہا ہے تو یہ جناب آپ نے یہ خبر دیکھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹھائیس جنوری کی ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن سوچ بچار کر رہا ہے کہ اتوار کا جو دن ہے اس دن یہ الیکشنز منعقد کیے جائیں گے بیس دن کے بعد جیو اور دنیا دو بہت بڑے چینل ہیں انہوں نے اب جا کے یہ اٹھائیس جنوری کی ڈیٹ جو ہے نا وہ دینا شروع کی ہے تو اب میں بڑا بول نہیں بولنا چالتا میں تو ایک بڑا ہی چھوٹا سا بہت ہی چھوٹا سا ادنا سا ایک صحافی ہوں جو جب ہمارے کبوتر کوئی خبر لے آتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں لیکن مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے چینلز ہیں اب میں اور کچھ نہیں تو میں ایک بیس دن پرانی خبر کو آپ جا کے دے رہے ہیں آپ اگلے دن ہی دے دیتے ہیں اگر میں نے تھوڑا ہنٹ کرائی دیا تھا تو اپنے ریپورٹرز کو بیچ کے آپ اسی وقت یہ ڈیٹ نکلوا لے تھے کہ یار یہ منصور یہ بات کہہ رہا ہے تو چیک تو کر لو وی دن لگ گیا نا تھا نا اتھے تکر پہنچنے ہوں چلو خیر ٹھیک ہے جیسے آپ بہتر سمجھیں اچھا جی اس کے علاوہ جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر جی نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کے درخواست سمات کے لئے مقرر ہو گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں عدلیہ مخالف تقاریر کے الزام کے حوالے سے ایک پیٹیشن تھی اور یہ پیٹیشن جو ہے یہ دوزار اٹھارہ کی تھی پانچ سال کے بعد جا کے اب وہ سمات کے لئے مقرر ہو گئی ہے پندرہ نومبر کو سمات کے لئے مقرر کی گئی ہے اور دوزار اٹھارہ میں ان کے خلاف جو ہے وہ عدلیہ مخالف بیانات دینے کے اوپر یہ مقدمہ درج ہوا تھا اب اس کی جو ہے وہ سمات ہو گی ویسے دل میں کہیں دور سے یہ آواز آ رہی ہے کہ سطح خیرانے کلیر ہو جانا ہے سب کچھ کیونکہ ویسی سب کچھ کلیر ہو رہا ہے تو یہ بھی کلیر ہو جائے گا اس کے علاوہ گجرمالہ کی عدالت نے مسلمی نون کے رہنما کیپٹن سفدر ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کا فیصلہ جناب محفوظ کر لیا ہے جیریچل میجیسٹریٹ فیصل اسلام نے کیپٹن سفدر پر بغاوت کے کیس کی سمات کی عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تین اکتوبر دوزار بیس کو ان کے اوپر یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور ایف آئی آر میں اشتیال انگیز تقاریر اور بغاوت کا الزام جو ہے ان کے اوپر لگایا گیا تھا تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا آتا ہے خرشیت شاہ صاحب نے ڈان نیوز کو ایک انٹیویو دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم کی حکومت فکسٹ میچ ہونے سے متعلق سوال پر خرشیت شاہ نے کہا کہ فکسٹ میچ تو یہ تھا کہ ان کو ہٹایا جائے لیکن ہم نے کہا کہ آئینی راستے کے علاوہ ہم کوئی اور راستہ نہیں اپنائیں گے سولہ مہینے تھے ہم نے غلطی کی ہمیں معافی دے دو ہم نے کون سی غلطی کی تھی ہم نے ملک اور قوم کے لئے راستہ ڈھونڈا تھا پرانی باتیں جو ہو گئی ہیں ہو گئی سولہ مہینے گزر گئے ہیں ہم نے نگرہ حکومت بنا کر دی اب انتخابات ہو جائیں اس کے لئے تاریخ دے دیں پیپلز پارٹی نے آپوزیشن میں ہوتے ہوئے حکومت کا ساتھ دیا ہم نے وہ وقت دیکھا جب میاں صاحب اسطیفے کی بات کر رہے تھے اور عمران خان حملہ آور ہو رہے تھے تو ہم نے اس وقت بھی حکومت کا ساتھ دیا تھا ہم نے حکومت ساتھ نہیں دیا دراصل ہم نے جمہوریت اور پارلیمنٹ کا ساتھ دیا تھا کہ باہر سے ایک چھوٹا سا گروپ آ کر حکومت اٹھا دے تو پھر جمہوریت اور پارلیمنٹ کہاں کھڑی ہے پھر جمہوریت اور عوام کے ووٹ کی عزت ختم ہو جائے گی سو بیسکلی یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ سولہ مہینے ہم نے حکومت کی وہ یہی ہمارے پاس رستہ تھا ہمیں معافی دے دے ہم سے غلطی ہو گئے بات پتہ کہ یہ ٹپکل سیاست ہے یہ ٹپکل پولٹیکس ہے کہ اب آپ کو جب پتہ ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشننگ دیکھ رہا ہوں میں پشلے کئی عفتے سے ایکچولی اس کو بڑے کینلی اوبزرف کر رہا ہوں کہ جی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے اور سارا کچھ تو نون لیگ کے لیے ہو رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ گھاس نہیں ڈالی جا رہی بیسیکلی پیپلز پارٹی کو رنج اور غم جو ہے وہ جس بات کا ہے میں پہلے بھی ایکچولی اس کا ذکر کر چکا وہ سیدھا سیدھا یہی ہے کہ جو جھانگیر ترین صاحب کے گھونسلے کے اوپر جو پرندے اڑھ اڑھ کے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ یہ سارے پرندے ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس لینڈ کریں آکے اور یہ یہاں پہ نہیں آئے ادھر سے پرویس خٹک صاحب جن کا ایک زمانے میں خود پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ رہا ہے ان کے ساتھ بھی باتچیت ہوئی تھی لیکن بات نہیں بنی انہوں نے بھی اپنی الگ جماعت بنا لی اس کے بعد باپ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ادھر آنے لگے تھے وہ بھی نہیں آئے سو ان کو اس بات کا جو دکھ ہے افسوس ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کو اشارہ کیوں نہیں ہوا وہ جو اشارہ ہوتا ہے اشارہ ہی اشارہ بلکہ اس سے کیا گانا تھا آنکھو ہی آنکھو میں اشارہ ہو گیا تو آنکھو ہی آنکھو میں ان کو اشارہ کیوں نہیں ہوئے اور یہ سب کے سب جو ہے وہ ادھر کیوں چلے گئے جس کی وجہ سے بسیکلی یہ رول آئے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی انہی آنکھو کے اشارہوں سے آپ نے یہ حکومت بنائی تھی یہ جو سولہ ماہ کی حکومت بنائی تھی تو آنکھو کے اشارہوں سے بنائی تھی تو اب مافیا مانگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اب صرف وجہ آپ یہ سب کچھ صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ سولہ مہینے کا جو بھی غلطیاں تھی یا جو بھی اس کا عذاب آیا وہ آپ کے اوپر نہ گرے اگر وہ گرے تو نون لیگ کے اوپر گرے اور میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں یہ میری بات آج لکھ لیجے گا جس طرح بھی میں نے آپ کو بیس دن پہلے کی ایک آپ کو یہ خبر دی تھی نا الیکشن کی میں آپ کو ابھی سے ایک پریڈکشن کر کے بتا دیتا ہوں آج نون لیگ پیپلز پارٹی پہ جو مرضی گن تو چھالتے رہے جو مرضی ایک دوسرے کو کہتے رہے لیکن جب اقتدار تک جانے کی باری آئے گی تو یہ پھر ان کے ساتھ دوسری ضرور کریں گے یہ میری بات آج لکھ لیجے گا ویسے اس کے اوپر بھی کلورات کو بڑی ہماری انٹرسٹنگ آپس میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی یہ سارے ہم لوگ انکر پرسن اور جو جرنلس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم مختلف سینائریو رو ڈسکس کر رہے تھے کہ اگلی حقوبت کے اندر جو ہے یہ اگلی جو پارلمنٹ ہوگی اس کے اندر تناسب کیا ہوگا تمام جماعتوں گا لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ آپ حیران ہوں گے کہ تمام لوگوں کے بڑے ہی مختلف قسم کے ان کے نمبرز تھے مطبع مبشل عقمان کی اپنی ان کی مبشل عقمان صاحب کی ایک اپنی تھیوری تھی سیٹی صاحب کی اپنی تھیوری تھی مضامل سوروردی صاحب کی بلکل ایک اپنی تھیوری تھی حبیب اکرم صاحب کی ایک بلکل ڈیفرنٹ تھیوری تھی اور انہیں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ اپنا ایک کیچ دیا اس سارے معاملے کے اوپر اپنا پوائنٹی فیو دیا میں چاہوں گا بلکہ وہ اس کے اوپر وی لاغ کریں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلمنٹ کی جو سٹرنٹ ہے جو نمبرز ہیں وہ کس طرح بنیں گے آچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر جی شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریکی ارساق کے رہنو وہاں لندن جانے لگیں جناب وہ بھی ایک وکیل جو ہیں وہ پہلے ہی لندن کے اندر موجود ہیں تو ایک اور وکیل جو ہیں وہ بھی اب جانے لگیں انہیں نے کہا انشاءاللہ ایک ہفتہ برطانیہ میں رہوں گا میں پی ٹی برطانیہ کی قیادت اور کارکنوں سے ملاقات کروں گا اور چند اہم شہروں کا دورہ بھی کروں گا میں اگلے ہفتے کو واپس آؤں گا یہ بات سپر واضح ہو جائے کہ خان صاحب نے مجھے اس سفر کی اجازت دی ہے میری واپسی پر ہم کنونشن کا سلسلہ شروع کریں گے اور کے پی کے اور پنجاب کے ہر حصے میں اپنے کارکنوں کی قیادت کریں گے مجھے ہمیشہ ایجوئر روڈ اور آکسفورٹ سٹریٹ پر لمبی سہر پسند ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ شیرف دل مروت صاحب سے ملنے کی توقع رکھتے ہیں تو ایجوئر روڈ اور آکسفورٹ سٹریٹ کے اوپر جو ہے وہ چہل قدمی شروع کیجئے انشاءاللہ ایک دن آپ کو شیرف دل مروت صاحب وہاں چلتے پھرتے ضرور ملیں گے آپ کو مجھے ہمیشہ لبنانی کھانے کی خواہش ہوتی ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا براہ مربانی کہ لبنانی کھانے ان کو بہت پسند ہے وہاں پہ میں خان صاحب کی بے پناہ حمایت کی اطراف میں یہ پورا ہفتہ برطانیہ میں پی ٹی آئی والوں کے لئے وقف کروں گا آج دوپہر کو ملتے ہیں تو براہ مربانی اپنے سکیجولز کے اندر نوٹ کر لیجئے جگہ بتا دیئے آپ کو اور لبرانی کھانے ان کو بہت پسند ہے تو ان سے ملنے کے لئے جو ہے نا وہ آپ نے اس طرف جانا ہے آپ کمال ہے یا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ